آج ہم نے بنایا ہے آلگوش کا سالن اور آلگوش کا سالن ہم نے کیوں بنایا ہے بھئی کیا وجہ ہے تو چلیں چلتے ہیں ویلوگ کی طرف ہائی فرنڈز آر یو ریڈی ویلکم بیک چو مائی چینل اللینہ ہاؤس وائب آئی ہوپ آپ سب ہی خیر خیریت سے ہوں گے اور علا کے حفظ و مان میں ہوں گے تو یہ ہے میری بڑی بیٹی شفا اور یہ ہے میری چھوٹی بیٹی اشمل جیسے کہ آپ لوگوں کو پتائی ہے آپ لوگ جانتے ہیں میری فیمنی کو تو جناب آج ان کی نانی لے کر آئی ہیں ان لوگوں کے لیے اسکاف جو کہ یہ ویئر کیئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں بڑی بیٹی اور چھوٹی بیٹی دونوں کے لیے لے کر آئی ہیں اور ان کے اسکاف کیسے لگ رہے ہیں کامنٹ باکس میں آپ ضرور بتائیے گا دونوں میں سے آپ کو اسکاف کس کا زیادہ اچھا لگا اور میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ میرے چینل پر آپ کو بہت ہی زبردست اور بھی ویلوگز ملیں گے اگر آپ میرا چینل ویزٹ کریں گے تو جب ہی مل سکتے ہیں تو جلدی سے چینل کو پہلے کر لیجئے سبسکرائب اور سبسکرائب کے ساتھ بیل آئیکن ضرور کلک کریں تاکہ میری ہر ایک آنے والی ویڈیو کی بیل نوٹیفیکیشن میرے اچھے اچھے ویورز کے ساتھ بہ آسانی پہنچ سکے اور آپ لوگوں کو ایک اور میں بات بتاؤں کہ آپ لوگ کی سپورٹ سے مجھے موٹیفیشن ملتی ہے اور اچھے اچھے ویورز بنانے کا دل کرتا ہے کہ نہیں یار میں اپنے ویورز کے لیے اور اچھے اچھے ویورز بناؤں تو آج ماما بابا آئے ہوئے تھے ماما بابا آئے ہوئے تھے تو ہزبر نے کہا کہ چلو جی آج بنا لیتے ہیں آلو گوشت کا سالان تو ہم نے بنایا ہے یہ دیکھیں آلو گوشت کا سالان بنایا نہیں ہے ابھی بن رہا ہے یہ سالان ابھی بنا نہیں ہے تو پہلے جلدی سے مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے آج کا ویورز آپ لوگوں کو کیسا لگا اور یہ ہے میری نند کی بیٹی آیا جیسے کہ میں نے پچھلے ویورز میں بھی بتایا تھا کہ یہ میری نند کی بیٹی ہے اور یہ ہے آیت یہ میرے بچوں کے ساتھ بہت زیادہ خوش رہتی ہیں اور شیفہ باجی تو بچوں کو دیکھ کے بہت زیادہ پاغل ہو جاتی ہیں تو یہ لے کر آئی تھی اپنی پھوپو کی بیٹی اوپر کے ماما میں کھیلوں گی تو یہ انجوائے کر رہے ہیں تینوں بچے ایک ساتھ یہ میری نند کی بیٹی اور یہ دونوں میری بیٹی ہیں آئی ہو باب لوگوں کو اچھا لگا ہوگا ویلوگ اور کمنٹ باکس میں ضرور ضرور بتائیں کہ آپ لوگوں کو اچھا ویلوگ کیسا لگا اور فائنلی کھانا بن چکا تھا اور یہاں پر کھانا لگ چکا ہے دسترخان لگ گیا ہے اور سب کھانا کھا رہے ہیں روٹی میں نے بھار سے منگائی تھی میں نے روٹی آج گھر میں نہیں بنائی اور بہر سے آئی تھی روٹی اور یہاں پر ہم لوگ کھا رہے تھے کھانا تو میں نے کہا ہر چیز شیئر کی تو چلیں جی یہ بھی شیئر کر لیتی ہوں آئی تنگ سو کہ تھوڑا اندھیرہ ہے وہ کیوں ہے یہ نہیں پتا خیر آئیے آزان صحابے اور آزان چھپ رہے تھے اپنے چاچو سے یہ اپنے چاچو سے بہت زیادہ ڈرتے ہیں بچیاں ڈرا رہی تھیں ان کی چھوٹی بہنیں کے چاچو آ گئے ہیں اور یہ اپنے دادا کے کمبل کے اندر چھپ چھپ کے دیکھ رہے تھے کہ چاچو آئیں کہ نہیں آپ لوگ کمین باکس میں ضرور بتائیں کہ آپ کے بچے کس سے ڈرتے ہیں گھر میں چاچو سے بابا سے دادا سے یا کس سے میرا بیٹا جو ہے نا کسی سے بھی نہیں ڈرتا سوائے اپنے چاچو کے بیٹا کیا تینوں بچے ہی میرے اپنے چاچو سے ڈرتے ہیں اور کسی سے نہیں ڈرتے ہیں اور جناب یہاں پر ہم لوگ جو ہے آپ لوگ کو بتاتی چلوں کہ ممہ جب اسکاف لائیں تھی بچیوں کے تو مجھے جو ہے نا کافی دن سے بہت دل تھا کہ میں جینز کی جیکٹ ویئر کروں تو میں نے ممہ کو کہا ممہ مجھے نا مارکٹ جائیں تو جینز کی جیکٹ لائے دیجئے گا تو یہ میری ممہ نے مجھے بلیک کلڑ کی جینز کی جیکٹ لائے دی ہے تو یہ بھی بتائے گا کمنٹ باکس میں کہ آپ لوگوں کو میری یہ جیکٹ کیسی لگی اور یہاں پر یہ اشمل باجی ہیں اور شفاہ جائے گی ابھی آپ لوگ کو پتا ہے کہ میں جب بھی ویلوگ بناتی ہوں میرے بچے لازمی آ جاتے ہیں اور آپ لوگ کو پتا ہے کہ کراچی میں سردی آ چکی ہے اور سردی کس طرح کی آئی ہے کیسی اور یہ سردی آپ کے سیٹیز میں یہ ضرور بتائے گا مجھے کمنٹ باکس میں آج کا ویلوگ یہیں تک کہ اجازت دیجئے اللہ حافظ